ایلیکشن دوہزار چوبیس میرے خیال میں ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ٹاکٹ آباؤٹ ایلیکشنز ہوں گے ان کے بارے میں بہت کئی مہینوں سے بات ہو رہی ہے اور میرے خیال میں کئی سال تک اس ایلیکشن کے بارے میں بات ہوتی رہے گی کیونکہ یہ بڑے انوکھے ایلیکشن ہے پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک کنارے لگایا جا رہا ہے لوگوں کے بانڈٹ کو پہلے تو جو ہے وہ نو اپریل کو دوہزار بائیس میں چھین لیا تھا اب دوہزار چوبیس تک مطلب ایلیکشنز کو ڈیلے کر کر کے پہلے پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں اور پھر پورے پاکستان میں ایلیکشنز کو ڈیلے کیا گیا ہے پارٹی سے ان کی پارٹی ہونے کا حق ان کا سمبل چھین لیا گیا جیسے وہ سب باتیں تو خیر لیکن ہیں یہ کئی ہفتوں کی کئی مہینوں کی باتیں ہم کہاں تک دوبارہ کرتے جائیں ہم نے سوچنا ہے آگے کا خان صاحب نے جب جیل سے پیغام بھیجوایا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایلیکشن جو ہیں یہ ایک جو ہیں وہ انوکھے ایلیکشن ہوں گے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ جو کچھ آٹھ فروری کو ہوگا وہ عوام جو کچھ کر کے دکھائے گی وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں وہ بھی پہلے نہیں ہوا ہے قائد نے ہمارے کپتان نے یہ کہا ہے کہ ان کو فخر ہے اور ان کو یقین ہے اپنی قوم پہ کہ انہوں نے اپنا حق ادا کرنا ہے انہوں نے باہر نکلنا ہے اور وہ باہر نکل کے ووٹ کریں گے اور وہ پاکستان کی تقدیر کو بدلیں گے تو جو انسان اپنی پوری زندگی کو دعو پہ لگا کے اپنی ازادی کو دعو پہ لگا کے اس ملک اس قوم کے لیے لڑا ہے اس کے بھروسے کو توڑنا میرے خیال میں بہت ہی کوئی گھراوا کام ہے تو میں جہاں تک سے جتنی کوشش ہوگی میں ہی آپ کے ساتھ وعدہ کر رہی ہوں کہ میں اپنے قائد کے اپنے کپتان کے اپنے مرشد کے اس خواب کو اس کے اس یقین کو ٹوٹھنے نہیں دوں گے آپ نے الیکشن کی تیاری پوری رکھنی ہے آپ نے پی ٹی آئے کے جو چینلز بن رہے ہیں جو افیشل چینلز ہیں ان کے پتہ رکھنا ہے اپنے پی ٹی آئے کے افیشل جو ویب سائٹس ہیں جو ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں ان کے اوپر ان کے جو ویریفائیڈ اکاؤنٹس ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہی پی ٹی آئے کے ان سے خبرے لینے ہیں ان سے آپ نے الیکشن کے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیانڈیٹ پی ٹی آئے کے اپروفڈ ہیں ان لوگوں کے اس اس کیانڈیٹ کا یہ نشان ہے کانسٹوینسیز چیک کرنا اپنے پولنگ سٹیشنز کو چیک کرنا آپ کا ووٹ کا انتراج کدھر ہوا ہے آپ نے کدھر ووٹ ڈالنا ہے اس کو چیک کرنا بار بار چیک کرنا اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا یہ سارا آپ کا کام ہے آپ کس طرح سے کیمپین کر رہے ہیں آپ نے ووٹ بھی ڈالنا ہے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے کیونکہ یہ الیکشن یہ الیکشن صرف ایک حکومت کا کے لیے کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں یہ الیکشن جو ہے یہ ایک چھوٹی سی اشرافیہ نے جس نے اس ملک کو تاوان جس کو کہتے ہیں نا برائے تاوان اغوا کر کے رکھ لیا ہوا ہے وہ اس طرح سے کہ انہوں نے بس ہمارے پورے ملک کو ہائیجیک کر لیا ہوا ہے کہ ہر جگہ ہر چیز ہر ادارہ ہر بڑے سے بڑے ادارے پہ فائز ہوا انسان انہوں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو جس کو قرید سکتے ہیں اس کو قرید لیں جس کو بلیک میل کر سکتے ہیں اس کو بلیک میل کر لیں جس کے گھر والوں کو اٹھا سکتے ہیں اس کے گھر والوں کو اٹھا لیں یہ مافیا سے غنڈا گردی سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے آنے والے کل کے لیے اپنے بچوں کے لیے کیونکہ ہر انسان تو نہیں اس کے پاس وہ اپرچنیٹیز ہوتے ہیں کہ وہ نکل جائے اور کیوں اپنا ملک چھوڑ کے جائیں جب ہمارے ملک جو جنت جیسا ملک ہے جس میں ہم خود کپتان کہتے ہیں کہ سارا کچھ موجود ہے تو ہم سب ملکے اپنے ملک کی حفاظت کریں گے اپنے ملک کو جس طرح سے جس لیے قائد نے بنایا تھا اس لیے اس طرح سے چلائیں گے کیونکہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور ہم نے ہی ووٹ ڈالنا ہے اور ہم نے آٹھ فروری کو ایسا دن بنانا ہے کہ دنیا یاد رکھیں آپ یاد رکھیں کہ یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے اور میں نے اور آپ نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ انہوں نے یہ جو ہماری جو ایک سو کالڈ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیر جو ہیں وہ صاف شفاف جو ہیں وہ غیر جانب درانہ الیکشن کرائیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ باہر سے غیر ملکی ابزرورز جو ہیں جو آکے دیکھتے ہیں کہ بلکل ٹیک ٹاک ہو رہے ہیں الیکشن نہ صرف وہ ان کو اجازت نہیں ہے بلکہ جو باہر ملک سے جرنلسٹ آکے جو باہر ملک سے ریپورٹر اور صحافی آ کے ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن کو ان تک کو ملک میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اس سے زیادہ بڑا کیا ثبوت ہے کہ خان صاحب کی ٹرائلز کو چھپا چھپا کے کر رہے ہیں کوٹ کے احکامات کے باوجود دنیا سے چھپانے والی بات تو اسی وقت ہوتی ہے نا جب ان کو پتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ دنیا کے سامنے آسکے یہ اپنا مو کہیں چھپانے کے لائق نہیں رہیں گے تو آئیں آٹھ فروری کو اپنا ملک بدلیں اپنے ملک کی تقدیر بدلیں اس ملک کے اس نظام کو جو بالکل گل سڑک چکا ہے اور جس وہ کہتے ہیں نا کہ ایمپیوٹیٹ کر دینا چاہیے ایسی چیز کو جس کی وجہ سے پورا جسم پہ زہر پھیل سکتا ہے تو یہ نظام ہمارا جو ہے نا یہ اس حد تک اب گل سڑک چکا ہے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھیکنے کا وقت آگیا ہے اور اس کو باہر پھیک کر اور اپنے عوام دوست حکومت کو لانے کا اور اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کا وقت ہو چکا ہے پاکستان زندہ بعد